بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز ڈیجٹل اور میں ہوں یاسر رشید ناظرین اس وقت خطے پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پوری دنیا میں کساد بازاری جاری تھی رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی تھی دنیا بھر کے جو بڑے ممالک تھے جو ترقی یافتہ ممالک تھے ان کی سٹاک ایکسینجز کریش ہوتی رہیں اور اس کے بعد کساد بازاری نے اس حد تک جنم لیا کہ اس کے اثرات خطے کے ہر ترقی پذیر ترقی یافتہ اور پسماندہ ترین ممالک کے اوپر پڑتے رہے جس کی وجہ سے مختلف چیزوں کی جو ریٹس تھے وہ بھی بڑھتے رہے لیکن اب صورتحال کچھ بہتر ہونے لگی تھی عالمی منڈیوں میں بھی صورتحال بہتر ہونے لگی تھی اور اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ کمی کی طرف گامزن تھیں اور ایک ایسے وقت میں ایک خبر اٹھتی ہے ایک دورہ ہوتا ہے اور اس دورے کے بعد خطے پر جنگ کے بادل پھر سے منڈلانے لگتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال ماضی کے نسبت زیادہ خوفناک دکھائی دیتی ہے میں بات کر رہا ہوں چین اور تائیوان کے کشیدگی کے حوالے سے کہ تائیوان کا دورہ کیا سپیکر ایوان نمائندگان کی امریکہ کی نینسی پلوسی نے اور اس پر چائنہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا انیس سو اننچاس سے لے کر اب تک چائنہ کی جانب سے اتنے سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہاں ان کی جھڑپیں بھارت کے ساتھ سرحدی علاقوں میں ہوتی رہی ہیں لیکن تب بھی اس طرح کیا ریاکشن دیکھنے میں نہیں آیا جیسا اب ریاکشن دیکھنے میں آیا بنیادی طور پر چائنہ اور تائیوان کا مسئلہ کیا ہے انیس سو اننچاس میں جو خانہ جنگی شروع ہوئی چائنہ میں تو اس وقت تائیوان چائنہ سے الہدہ ہو گیا تھا ابھی تک کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے تائیوان کو بطار ایک ملک قبول کیا ہے اس میں زیادہ تر جو جزائر ممالک ہیں وہ شامل ہیں کسی بھی بڑے ملک کی جانب سے تائیوان کو ایک ملک قطار پر تسلیم آج تک نہیں کیا گیا چائنہ جو ہے وہ تائیوان کے اوپر اپنا ابھی بھی حق خدرادیت رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تائیوان ابھی بھی اس کا ایک حصہ ہے اور وہ اس عظم کا بھی اعادہ کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ دوبارہ اس تائیوان کو چائنہ میں شامل کر لے گا لیکن امریکہ کی طرف سے جب تائیوان کا دورہ ہوتا ہے نینسی پلوسی وہاں پر جاتی ہیں اور ایک سٹیٹ لیول کا دورہ ہوتا ہے تو چائنہ کی طرف سے دورے سے پہلے بھی باخبر کیا گیا جب دورہ ہوا تو تب رییکشن سامنے آنا شروع ہوا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آج تین سال مکمل ہوئے ہیں کشمیر پر ایک غیر منصفانہ جو قبضہ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے ہم حق خدارادیت اور کشمیر کے استحصال کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہم صرف زبانی احتجاج وہاں پر ریکارڈ کروا رہے ہیں جن ممالک کی جو ویلت ہے وہ سٹرانگ ہو جن ممالک کی خارجہ پولیسی آزاد ہو جن ممالک کی معیشت دنیا کے بڑے معیشتدانوں کے سامنے وہ ایسی ہو کہ یہ اگر معیشت ختم ہو جائے تو دنیا کی ایک چاتھائی سے زائد معیشت ختم ہو جائے گی پھر وہی ممالک ایسے فیصلے کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوکرین اور رشیہ کے درمیان تنازع جنم لیا تھا اور پھر جنگ کا آغاز ہوا تھا اس تنازع سے پہلے سپیکر نینسی پلوسی نے ہی وہاں کا دورہ کیا تھا جس پر رشیہ کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ آپ ہمارے قریبی ممالک میں جب دورہ کریں گے ان ممالک پہ جس پہ اپنا حق جتاتا ہے رشیہ آپ اگر ان کے ساتھ اپنا تعلق بحال کریں گے انہیں نیٹوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم مو توڑ جواب دیں گے اور وہی مو توڑ جو جواب ہے وہ ابھی تک سب بھگت رہے ہیں تمام معیشتیں بھگت رہی ہیں تمام ممالک بھگت رہے ہیں سوائے ایک دو ممالک کے جن کی معیشت تیزی کے ساتھ پروان چڑی ہے اس کے ساتھ بزاری کے دوران بھی یہی صورتحال چائنہ اور تائیوان کے مابین ہے جب یہ دورہ ہوا ہے تو اس دورے کے بعد اب خطے پر جنگ کے بادل اس حد تک منڈلانا شروع ہوئے ہیں کہ اوپن ڈرلنگ کرنا شروع کر دی ہے چائنہ کی جانب سے اور وہ لائیو ڈرلز میں انہوں نے جو ایمونیشن استعمال کرنا شروع کیا ہے جب ڈرلز ہوتی ہیں بے شمار ممالک ڈرلز کرتے ہیں یعنی جنہیں جنگی مشکے کہا جاتا ہے ان جنگی مشکوں میں ربڑ کی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں ایمونیشن وہ استعمال نہیں کیا جاتا جو جنگ کی صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے جو اطلاعات ہیں چائنہ کی جانب سے باقاعدہ ڈرلز میں اصل گولیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے راکٹ لانچر جو ہیں وہ بھی تیار کر لیا ہے میزائل ایڈ ڈیفنس سسٹم کو بھی تیار کر لیا ہے اور اس وقت تائیوان جو جزیرہ ہے اس کے ارد گرد ان کی اس وقت مشکیں جاری ہیں جو ایک واضح پیغام ہے کہ کبھی بھی حملہ کیا جا سکتا ہے بیلیسٹک میزائل کا ایک تجربہ کرنا تھا امریکہ نے اس ساری صورتحال کے پیشے نظر اس نے اپنا وہ تجربہ بھی روک لیا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ بیک فٹ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے یہی صورتحال یوکرین کے ساتھ بھی تھی کہ یوکرین کو ایک تنازے میں پھسایا اور اس کے بعد امریکہ بیک فٹ پہ چلا گیا اور اب یہی صورتحال یہاں پہ بھی آن پڑی ہے کہ امریکہ کو پہلے خبردار کیا گیا تھا اس کے باوجود بھی نینسی پلوسی نے وہاں کا دورہ کیا اور اب صورتحال اس نہشتہ کان پہنچی ہے کہ چائنہ نے اب آنکھیں دکھائی ہیں اور چائنہ آنکھیں دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنا زور بازو بھی آزمانے جا رہا ہے تو اس پہ امریکہ بیک فٹ پہ چلا گیا تو تائیوان کا مستقبل کیا ہوگا یہ صرف تائیوان کا مستقبل نہیں ہے اگر اس وقت ایشیا پیسیفک کی صورتحال دیکھیں تو تین مقام اس میں بہت اہم ہیں ایک ہے آبنائے ملاکہ اور جو ملائشیا میں ہے دوسری ہے سنگاپور کی بندرگاہ اور تیسری ہے تھائی لائن کی لائن یہ وہ تین اہم مقام ہے کہ دنیا بھر کی تجارت کا 88 فیصد یہاں سے تجارت ہوتا ہے اور تائیوان کی سب سے بڑی مہارت کیا ہے کہ تائیوان ایک ایسی چپ کو پروڈیوس کرتا ہے جو دنیا بھر کے موبائل فانس میں استعمال کی جاتی ہے اگر یہاں پر جنگ ہوتی ہے تو چائنہ یہ سارے راستے بلوک کر دے گا جس سے دنیا بھر کی معیشت تباہ ہو کے رہ جائے گی دنیا بھر میں درامدات اور برامدات میں واضح فرق پڑ جائے گا اور 88 فیصد جو ٹیکنالوجی کی یہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے وہ بھی رک جائے گی اور اگر یہ رک جاتی ہے تو حالیہ کساد بزاری جو ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی یوکرین اور رشیہ کی وار کی وجہ سے جو گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا سونے کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ڈالر مضبوط ہوتا چلا گیا دنیا بھر کے ترقی آفتہ ممالک کی کرنسیز جو ہیں وہ گرتی چلی گئیں پاکستان میں بھی آپ نے اس کے ایفیکٹ دیکھے کہ پاکستان میں روپیہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گرا اور اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئیں یعنی تاریخ میں ابھی تک اتنی بلند ترین قیمت تیل کی کبھی نہیں دیکھی گئی جتنی موجودہ صورتحال میں دیکھی گئی اب رشیہ جو ہے وہ یوکرین کے بہت سے حصے پر قابض ہو چکا ہے صورتحال کچھ معمول کے مطابق ہوتی جا رہی ہے پہلے جب ویسٹن یونین نے یہ بات کی تھی یورپین یونین کی جانب سے کہ ہم ٹریڈ بند کر دیں گے رشیہ کے ساتھ تو رشیہ نے پھر کہا کہ آپ بند کر دیجئے ٹریڈ ہم آپ کو گیس بند کر دیں گے تو اس پہ وہ بھی پھر بیک فٹ پہ آئے پھر بارٹر سسٹم کے تحت ان کے ساتھ آشیاں کی تبادلے کے لیے تجارت شروع ہوئی اور اب وہ تجارت کچھ بحال ہونا شروع ہوئی ہے اور کچھ صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی ہے تو اسی وجہ سے اب جو نئی صورتحال ہے یہ ایک الامنگ سیچویشن پیدا کر رہی ہے اگر یہ صورتحال جنم لے لیتی ہے اور اسی طریقے سے پھر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور چائنا تحمل مزاجی کا اس کا پرچار نہیں کرتا بردباری کی راہ نہیں تکتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریٹیلیشن کی طرف آتا ہے تو صورتحال اس نہج تک پہنچ جائے گی کہ خطے کے سب ہی ممالک اس سے بے حد متاثر ہوں گے چائنا کا کلیم یہ ہے کہ تائیوان ان کے لیے کھلا زخم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تائیوان چائنا کا حصہ تھا تو اسے تخریب کارانہ سوچ کہ انصر پیدا کرنے والوں نے چائنا سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے اور اب آکے اسی کھلے زخم کے اوپر امریکہ نے نمک چھڑکا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ درد ہمارا بڑھ چکا ہے اور اب اس درد کے نتیجے میں ہم دنیا کو دکھائیں گے دنیا کو درد پہنچائیں گے جنہوں نے ان اناصر کو پش اپ کرنے کی کوشش کی ہے ان اناصر کو پرووک کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خطے میں بدمنی پھیلائیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکی حکام کی سفارتی پابندیاں عائد کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ائر سپیس کے لیے بھی انہوں نے نوٹفکیشن بھیج دیا کہ ائر سپیس بھی آپ ہماری استعمال نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہم اپنی جو ڈرلز کریں گے اس ڈرلز سے ہم پیغام پہنچائیں گے رشیا نے جب یوکرین پہ حملہ کرنا تھا تو اسی طرح کی ڈرلز مشکیں رشیا کی جانب سے بھی کی گئی تھی بیلاروس کو ساتھ ملا کے تو اسی کا ابھی شاکسانہ اسی کا ابھی ہمیں اگلا منظر یہ چائنہ کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے اگر چائنہ حملہ کر دیتا ہے اور تائیوان کو محصور کر دیتا ہے امریکہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کی تجارت 88 فیصد منکتہ ہو جاتی ہے اور ان پورے علاقوں کے اوپر چائنہ اپنا حق خدارادیہ جماتے ہوئے غاصب ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے اور گہرے پڑیں گے اس کے اثرات مشرق وسطہ پر بھی پڑیں گے اور ان کے ترقی آفتہ ممالک کے اوپر بھی پڑیں گے یہ ٹریڈ یوں ہی رک جائے گی ٹریڈ رکنے کے نتیجے میں عالمی مارکیٹ کے اندر سونے کی قیمت میں پھر اضافہ ہوگا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا دنیا محصور ہو کے رہ جائے گی اور ٹائوان یہ قیم کرتا ہے کہ انہوں نے ہماری فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی کی ہے چائنہ نے اور جو پانی کی حدود ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے ان کے بحری جہاز بھی ہماری پانی کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور جنگی جہاز بھی جو ان کے ہیں وہ ہماری فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں تو چائنہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے ہمیں دنیا میں بچانے والے جو ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں لیکن دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں جس طرح پاکستان کا کشمیر کے لیے ساتھ دیتے ہیں اور کشمیر پر حق خدرادیت کے لیے اور کشمیر پر غیر منصفانہ بھارتی قبضے کے خلاف یورپین پارلیمنٹس یا اقوام متحدہ کے پلیٹفارم کے اوپر جب قراردادیں بھیجی جاتی ہیں تو پاکستان کا جس طریقے سے ساتھ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے چائنہ کا بھی بیشتر ممالک ساتھ دیں گے کیونکہ بیشتر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے تائیوان کو بطار ایک ملک ہی تسلیم نہیں کیا جب آپ کسی کو ملک تسلیم ہی نہیں کر رہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اگر کوئی اپنا حق جتا رہا ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے جتا رہا ہے تو پھر اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے نتیجے میں وہ تمام ممالک جسے چائنہ اپنا اتحادی سمجھتا ہے یا وہ تمام ممالک جسے چائنہ اپنا بہترین دوست سمجھتا ہے وہ چائنہ کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اس کے متبادل آپ دیکھئے کہ کیا تائیوان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوگا کیا نینسی پلوسی کا یہ دورہ تائیوان کو کوئی حفاظت یا کوئی حفاظتی حصار فراہم کر سکے گا تو اس کا جواب ہے نہیں جب یہ جواب نہیں میں ملتا ہے تو پھر صورتحال یہی سامنے آتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر امریکہ کی جانب سے کوئی مسالحتی کردار نہیں ادا کیا جاتا بیک فٹ پہ جانے کے ساتھ ساتھ معافی نہیں مانگی جاتی دونوں طرف طاقتیں ہیں ایک طرف ماضی کی سپر طاقت ہے اور ایک طرف اُبھرتی ہوئی سپر طاقت ہے اگر یہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل نہیں کرتے تو پھر اس کا خمیازہ ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا جو اس جنگ کے حصے دار نہیں ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بار